پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا ہمارکے چاہیے ہمارکے چاہیے مجھے تیری پڑے گی ہم لے کے رہے گے ہم لے کے رہے گے پوری دنیا کے مسلمانوں اوورسیز آپ رہے ہو جائے یہ وقت داد ہم کا اکل ہے خان صاحب کو ہمارکے چاہیے پاکستان سے محبت کرتے ہیں اسے لیے یہ سائیہ لوگ یہاں اکتے ہوئے ہیں میری آپ تمام لوگوں سے بہنوں سے بہنوں سے بہتتے ہیں کہ چاہتو بھی یہاں پہنے 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 نہیں ہونے دیں گے یہ جنرلز وافیا یہ جنرلز وافیا پاکستان سے بھگانا پڑے گا ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں اللہ کرے وہ وقت آئے کہ خان صاحب دوبارہ وزیرا دل بنے اور آپ کے ملک کو ہم پھلتا پھلتا دکھیں میں بہت خوش ہوں کہ پاکستانی عبارہ نکلی ہیں ان کے لئے یہ نہیں کہہ کہ وہ اچھے ہیں اتنے اچھے وہ بڑے نہیں یہ سارے بڑے ہیں وہ نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے کہ جتر سال سے یہ ملک روپ رہے ہیں تو میری آپ سکرام بہن بائیوں سے یہ درد مندانہ در خواست ہے کہ جب بھی ہم آپ کو کال دیں آپ اپنے تمام کام چھوڑ کر اس کو سب سے بڑی زمانہ بھی سمجھتے ہوئے یہاں تشریف لائے کریں ظلم کی ساری حدیں اس پاکستان کی حقومت اور خوش نے بار کر دیئے ہیں انسان کی حقوق ہوتے ہیں ہر ایک انسان کے چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو اس کے کوئی حقوق ہوتے ہیں اور اس وقت نہ جانے کیا وجہ ہے کہ جو انسانی حقوق کی نعرے لگانے والی تنظیمیں ہیں وہ کہاں اس وقت چھپی ہوئی ہیں جو ظلم و ستم تہایا جا رہا ہے پاکستان کی عوام کے اوپر لوگ دو وقت کا دو نوالے کھانے کو ترس رہے ہیں اور یہ حرام خور اس وقت اپنی جیبیں بھر رہے ہیں انہیں کو اپنی پڑی ہوئی ہے کب تک جیو گے کب تک جیو گے اور کب تک اپنے بینک اکاؤنٹ بھرو گے اور اتنے زیادہ پیسے کما کے کیا کرو گے کیا ساری زندگی تم لوگ جیتے رہو گے کیا ساری زندگی تم لوگ جیتے رہو گے اور یہ پیسے جو ہے اپنے سرہانے کے نیچے تکیہ بنا کے سوتے رہو گے سارے ملک کو تباہ کر رہے ہو ساری عوام کو تباہ کر رہے ہو جاگ جاؤ مسلمان کہلانے کے لائک تو رہ جاؤ اتنے جو ظلم ڈائے ہیں پاکستان کے عوام پہ اور جو ہے پڑے لکھے جو لیڈر ہیں جو پارلیمنٹ کے لیڈر ہیں ان کے ساتھ جو زیاستیوں کی ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے ہم جب بچوں کو لے کر سکول صبح نکلتے ہیں یا جوب کے لیے اوہ سیز پاکستانی نکلتے ہیں نیچے کر کے نکلتے ہیں جو پاکستان کے حالات ہیں اس وقت ہمیں پاکستانیوں کو کہیں مون نکالنے کے لائک نہیں چھوڑا ہوا تو لوگوں نے شرم کرو لوگ ہمارے اوپر تو تو کرتے ہیں جب ہم رکھتے ہیں یہ دیکھو یہ ایک پروٹیس چل رہا ہے یہ ایک غیر مذہب میں ملک میں چل رہا ہے یہاں یوکے کے اندر فلیس کھڑی ہے کہتے عزت سے لوگوں کو پروٹیکشن دے رہی ہے ہمارے ملک کا حال دیکھو ہمیں تو آواز اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے اپنی ازادی کے لئے پروٹیسٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہم نے ٹک ٹک پہ دیکھا ہے ہر جگہ دیکھا ہے سوشل میڈیا کے کسی پلاتفوم پہ کوئی جگہ بچکے نہیں رہی جہاں پاکستان کی بروٹیلٹی نہیں دکھائی گئی ہے اور تو کو سرعام ان کے دوپٹوں کے ساتھ کھیجا جا رہا ہے بچوں کو مارا جا رہا ہے ظلم کی انتہا کر دی ہے تم لوگوں نے سب کا حق ہے کہ وہ آپ نے پیس کو پروٹیسٹ کرے اور گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ جو ہے پلیس اور فوجی جو آفیسز ہیں ان کو پروٹیکشن دیں آپ لوگوں نے تو ظلم کی حد کر دی جس بات کیلئے آپ رونا رو رہے ہیں اور جس کی آپ بیس بنا کے عمران خان اور اس کی پارٹی کو مائنس کرنا چاہتے ہو پہلے وہ دیکھو ہم میری فورٹی سکس ایئر ایج ہو گئی ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا یہ جناہ ہاؤس ہے کیا اور جناہ ہاؤس ہے کہ تھا تو وہ جناہ ہاؤس کی جو مالکیت تھی وہ جناہ کی فیملی کے پاس ہونے چاہیے تھی آپ لوگوں نے اتنے سے چھین کر ان کو جو ہے لاوارسو کی طرح اس ملک میں کئی سرنے گلنے کے لیے چھو دیا آہی تک جناہ کی فیملی کی باقی آگے کدھر گئے ہیں لوگ آج تک کسی کو خبر نہیں تم لوگوں نے جناہ کو اسی طرح اس دنیا سے ختم کیا اس نے آزادی لے کے آپ کو دی یہی وجہ ہے پاکستان یہ مسلمانوں کی جو یونٹی نہیں ہے مسلمانوں میں کس طرح تم ظلم کر رہے ہو یہ سوچ کے کہ آج کی یہ جو ٹیمپراری تمہیں حکومت ملی تھی تین مہینوں کی نائنٹی ڈیز کی اس پر قبضہ کر کے ملک پر بیٹھے ہوئے اور ظلم دھا رہے ہو یہ سارے ملے ہوئے ہیں پی ٹیم پوجی پلیس سب کیونکہ یہ سب رشوت خور ہیں یہ سب رشوت خور ہیں اور یہ ججیز بھی ساتھ میں کچھ نہ کچھ ملے ہوئے ہیں کیونکہ یہ سب رشوت خور ہیں اسی چیز سے ان کے آگے جو ہے نا دن گزرتے ہیں اور ان کے بزنس بنتے ہیں اور یہ اپنی زندیاں گزار رہے ہیں مجیب عوام کا پیسہ لوٹ لوٹ کر کے اپنی زندیاں گزار رہے ہیں یہ دیکھو یہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں اور یہاں پر وہ لوگ بھی موجود ہیں جو بلکل بھی کسی سیاست سے تعلق نہیں رکھتے تھے کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے تھے وہ زندگی انتہا دیکھتا یہاں شامل آئے ہوئے ہیں آکے پروٹیس میں کہ دکھائیں کہ ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے یہ سارے پی ٹی آئی سپورٹر نہیں ہیں میں خود پی ٹی آئی سپورٹر کیا پی ٹی ایم کی یا پی ٹی آئی کی کسی کی بھی سپورٹر نہیں تھی مجھے سیاست سے کبھی کوئی شوک ہی نہیں تھا کوئی تعلق ہی نہیں تھا میں نے زندگی میں پہلی بار کسی سیاسی پروٹیسٹ میں حصہ لیا ہے وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ میں گئی ہوں یہ ریکارڈ کرانے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے پاکستانی یہاں یوکے کی پارلیمنٹ کی جب نیوزوں میں آتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کتی عزت سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر لے ہوتے ہیں کتی عزت سے بات کر لے ہوتے ہیں تم لوگوں کے دوسرے کو ماں بہن کی بیٹی کی گانیاں لیتے ہو کتنے گندے لوگوں کو سناتا ہے کہ انسان پڑھ لکھ کے کچھ اچھا بن جاتا ہے کچھ اچھا بنتا ہے اسے شہور آ جاتا ہے تم لوگوں کو کان سا شہور رہا گیا ہے کیا تمہیں انہوں نے سکھایا ہے اتنے بڑے بڑی تعلیم کی ڈگریان لی ہوئی ہیں تم لوگوں نے جو بڑے بڑے پیسز بنے ہو تم لوگوں نے تو انسان گندہ بھی نہیں سکھایا ہے رشوت خورو جب رشوت کھاؤ گے حرام کھاؤ گے تو ایسے ہی جائل اور ظالم لوگ بنو گے جب انسان تعلیم حاصل کرتا ہے کچھ بڑا بنتا ہے وہ عزت سے جینا سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی عزت سے جینا سکھاتا ہے کیا مسال چھوڑ کے جاؤ گے اپنے بچوں کے لیے اسی طرح جو خود کر رہے ہو وہی مسالیں ہوں تمہیں چھوڑ کے جاؤ گے کہ آپ بھی کوئی سکھے چھوڑ کے لیے چھوڑ کے لیے آپ لوگ اچھا سکھاؤ کیونکہ اس کی مسال سامنے نظر ہے جو نواز شریف نے کیا اور جو درداری نے کیا اس نے اپنے اولادوں کو بھی آگے ہی سکھایا ہے میں چکچوٹی سی تھی تو تب بے رجیر وطو پیری پیری ومنہ لیڈر تھی جو پاکستان کی بینو تھی اور سبی کا ہو سا بھائی ہے بلزید بردت پر قرآنی لیکن آپ نے اس عورت کو کسی کے درزلیر کیا اور اس کی دنی تصویریں بنائیں سندہ کیا اور بہت بری بری انظامات نے گائی اور اپنی کو مار کے ہی آپ لوگ نے آرام دورٹ زیادہ آج اس کے بیٹے اور اس کے شور کو آپ ساتھ میں ملا کے ایک ہی جگہ چکلہ بنائے کے لئے پوری دنیا میں تھوٹھو ہو رہی ہے ہمارے ملک پہ ہمیں شرم آتی ہے جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں ہمیں آپ کو پاکستانی کہتا ہوں بہت اچھا ہوا کہ ہمارا کوئی پاکستان میں پیچھے فیملی ممبر نہیں رہ گیا کہ آپ لوگوں کو تکلیف دے کے ہمیں کسی طرح اس طرح پریشان کرو کہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں ہم آواز اٹھا رہے ہیں اس لیے نہیں کہ امران خان ہمارا کوئی سگا ہے اس لیے کہ وہ خبر سچ کے ساتھ بڑا ہے وہ سچا ہے اس کی ساری کھاوش ہے جب وہ پرائم نیسٹن نہیں بنا تھا تب نہیں جب وہ ایکولیجکس میں نہیں آیا تھا تب بھی پاکستان کے لئے تھا اس نے اپنے بیوی بچے قربان کی اپنی زمجی ختم کی پاکستان کی امران خان زندہ بار